بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 158 ڈسکس کریں گے موڈیول 158 کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر سنکرنائزیشن کو انفورس کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقے سے اگر انفورس کیا جائے تو اس کا پرفارمنس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے تو گیجنگ پرفارمنس امپیکٹ آف سنکرنائزیشن سنکرنائزیشن انفورس کرنے کے لیے جسے ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس مختلف قسم کے کنسٹرکٹس اویلیبل ہیں جس میں کرٹیکل سیکشن ہے جس میں میو ٹیکسز ہیں جس میں ساما فورس ہیں تو ان ساروں کی مدد سے اگر ہم سنکرنائزیشن انفورس کرتے ہیں تو کچھ آپ کے ٹریڈ آفز ہیں پرفارمنس وائز تو ہم دیکھیں گے کون سا سٹرکچر جو ہے اس سے کس طرح کا ٹریڈ آف آپ کو دینا پڑتا ہے کون سا موسٹ آپٹیمل ہے کون سا لیسٹ آپٹیمل ہے تو اس کے لیے ہم ایک بڑا سمپل سا پرگرام ڈوائیس کریں گے اور اس پرگرام کے اندر کچھ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا جس ڈیٹا کو ہمارے مختلف قسم کی تھریڈز ہوں گی جو کہ اس ڈیٹا کو پروسس کر رہی ہوں گی اور وہ ڈیٹا جو ہے ہم اس طریقے سے میموری کے اندر ارینج کریں گے ایک آپٹیمل طریقے سے میموری کے اندر ارینج کریں گے تاکہ کسی قسم کے کیش کانفلکٹس نہ آئیں اس الائنمنٹ کو یوز کرنے کے لیے جو ایک ڈیریکٹیو ایک موڈیفائر یوز ہو رہا ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا ڈیل سپیک الائن تو اس موڈیفائر کو یوز کر کے جب آپ کی میموری ارینج ہوگی کیش کے اندر تو وہ اس طریقے سے ارینج ہوگی کہ اس کے اندر منیمم نمبر آف کنٹینشن آئے اور پھر اسی طرح سے جو میموری کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے اور میموری کو فری کرنے کے لیے اس کو بھی الائن کر کے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ آپٹیمل باؤنڈریز کے اوپر الائن ہو اور منیمال جو ہے وہ میموری کنٹینشن آئے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سیٹن نمبر آف تھریڈز ہوں گی وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس خود سے آپ سپیسیفائی کریں گے کتنی تھریڈز ہیں اور وہ ہر تھریڈ جو ہے بڑا ایک سیمپل سا ٹاسک پرفارم کر رہی ہوگی اور بیسیکلی آپ نے ان نمبر آف تھریڈز کو رن کر کے دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جو اوور آل آپ کا پرگرام ہے اس کی کیا پرفارمنس ہے جب پرگرام آپ لکھیں گے تو اس کو مختلف طریقوں سے لکھیں گے یعنی کہ جس طرح سے آ کے پاس مختلف قسم کے سٹرکچرز ہیں جس طرح کرٹیکل سیکشن ہے یا جس طرح میوٹیکس ہے تو کرٹیکل سیکشن کو یا انٹرلوکٹ فنکشن ہیں انٹرلوکٹ فنکشن کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ پرگرام لکھیں گے کرٹیکل سیکشن کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ پرگرام لکھیں گے اور میوٹیکسز کی مدد سے ڈیفرنٹ پرگرام لکھیں گے اور ان تینوں کو باری باری رن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا جو پرگرام ہے اس نے بیسٹ پرفارم کیا تو پرگرام کا سٹرکچر کے لیے جو وہ موڈل یوز کر رہے ہیں وہ وہی موڈل ہے باس ورکر موڈل ہے اس کے اندر ایک باس تھریڈ ہوگی اور کئی ساری ورکر تھریڈز ہوں گی وہ جو بھی آپ نے آپریشن پرفارم کرنا ہے وہ کئی ساری ورکر تھریڈز کے بیچ میں ڈوائیڈ ہو جائے گا اور باس تھریڈ جو ہے وہ ان تمام ورکر تھریڈز کو کنٹرول کر رہی ہوگی تو انٹرلوگ فنکشنز کا ہم ایک پرگرام لکھیں گے جس میں کہ انٹرلوگ فنکشنز کا استعمال ہو رہا ہے ایک کے اندر میو ٹیکسز کا استعمال ہو رہا ہے اور ایک کے اندر کرٹیکل سیکشن کا استعمال ہو رہا ہے اس پرگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ہیڈر فائل ہے ہم نے اس ہیڈر فائل کو دسکس کیا ہوا ہے اس ہیڈر فائل کے اندر تمام قسم کی ہیڈرز ہیں اس ہیڈر فائل کو آپ نے انکلوڈ کر لیا ہے آپ نے اپنا ایک میکرو یہاں پر ڈیلے اکاؤنٹ اور ایک کیش لائن سائز کیش لائن سائز کو آپ نے 64 رکھا ہے آپٹیملی جو موسٹ کہلیں کہ جو کور پروسسز ہیں اس کے لیے 64 آپٹیمل رہتا پھر اس کے بعد یہ آپ کا ورکر تھریڈ کا پروٹو ٹائپ ہے اور یہ آپ نے ایک ورکر ڈیلے ہے یہ آپ نے اپنا ایک ویریبل ڈیفائن کر لیا جس کیونکہ ڈیلے اکاؤنٹ سے آپ نے انیشلائز کر لیا ڈیلے اکاؤنٹ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں مختلف ویلیوز کے ساتھ آپ ڈیلے اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہمارا وہ الائن کا موڈیفائر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈیفائر یوز ہو رہا ہے وہی جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہے یہ موڈیفائر اس کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیش کے اندر جو ارینجمنٹ کرنی ہے میمری کے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ کیش لائنز کے سائز کے اوپر وہ الائنڈ ہو اس طرح سے کیش کے اندر جو کنٹینشن آئے گی وہ منیمل ہوگی پھر اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک ڈیٹر سرکچر ہے یہ ڈیٹر سرکچر یوز ہو رہا ہے تھرڈ کو جو ویلیوز پاس ہوں گی ہر تھرڈ کو ہم ایک پیرامیٹر کے تھوہ ایک ڈیٹر سرکچر کے تھوہ ویلیوز پاس کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی آپ نے فیلڈز سپیسیفائی کی آپ کی ریکوائرونٹ کے اکارڈنگلی پھر آپ کا جو مین پرگرام ہے اس مین پرگرام کے اندر آپ نے اپنا ہینڈل سپیسیفائی کیا ہے ہینڈل ٹو ورکر تھرڈ ہینڈل ٹو میوٹیکس اور یہ آپ کی ایک ارے ہے تھرڈز کی ارے ہے جو کہ آپ نے تھرڈز کو پاس کرنی ہے اور اس پرگرام کو بسکلی آپ دو آرگومنٹس پاس کریں گے وہ آرگومنٹس جو ہیں وہ آرگومنٹ وی کے اندر جائیں گے اور سی کے اندر اس کا کاؤنٹ ہوگا تو یہاں پہ جسٹ وہ آرگومنٹس جو ہیں وہ ڈسپلی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی چیک ہے کہ آرگومنٹس جو ہیں وہ فور سے ایکسیڈ نہ کریں آگے یہاں پہ میوٹیکس کریئیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی تھرڈز ہیں وہ ایک سنگل میوٹیکس کی مدد سے سنکرونائز دوں گے یہاں پہ ہم میوٹیکس کے استعمال سے سنکرونائزیشن کر رہے ہیں اور اس پرگرام کو مزید موڈفائی کر کے آپ یہاں پہ میوٹیکس کی جگہ کریٹیکل سیکشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ انٹرلوک فنکشنز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ ورکر کے لیے میموری آلوکیٹ کی اور آپ نے یہاں پہ جو تھرڈ کو پیرامیٹر پاس کرنا ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ میموری آلوکیٹ کر لیے اگر یہ میموری آلوکیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کسی قسم کا ایرر نہیں آئے گا یہ نال نہیں ہوگا آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی ویلیو نال ہے اس کا مطلب ہے کسی قسم کا ایرر آئے ہیں یہاں پہ ہمارا لوپ چل رہا ہے جتنی تھرڈز ہیں اتنی دفعہ یہ لوپ چلے گا اور ہر آئیٹریشن میں ہم بسکلی کیا کر رہے ہیں ہر آئیٹریشن کے اندر ہم ایک جو تھرڈ ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ویلیوز اسائن کر دیتے ہیں ان کو ویلیوز اسائن کر سکتے ہیں ٹاکس پر تھرڈ اور ٹاکس کمپلیٹ جو ہے اس کو بھی فیلحال زیرو کر دیتے ہیں میوٹکس کا ہینڈل سپیسیفائی کر دیتے ہیں اور پھر ہم بگن تھرڈ کی مدد سے تھرڈ رن کر دیں اور شروع کر دیتے ہیں اور تھرڈ کا ہینڈل جو ہے وہ اسے رے کے اندر پلیس کر دیا اور اب یہ تھرڈ جو ہے اگر سب کچھ صحیح چلتا ہے کسی قسم کا ایرر نہیں آتا تو ہماری جو تھرڈ ہے وہ چلنی شروع ہو گیا اور پھر ہر تھرڈ کے لیے آپ ویڈ فور سنگل آبجٹ کال کر رہے ہیں اس لوب کے اندر ویڈ فور سنگل آبجٹ کال کر رہے ہیں تو ہر تھرڈ جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی یہ لوب جو ہے یہاں پہ ویڈ کرتا رہے گا ونس یہ لوب یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب تمام تھرڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس کیس کے اندر آپ نے جو میمری آلوکیٹ کی ہوئی تھی اس کو آپ ڈی آلوکیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ یہاں پہ میسج بھی دے سکتے ہیں جو بھی ویلیوز آپ نے اس نے کمپیوٹ کی ہیں آپ کی تھرڈ نے اس کو اکارڈنگلی یہاں پہ ڈسپلی کیا جا رہا ہے ان پیرامیٹرز کے اندر جو ویلیو پڑی بھی ہے اب تھرڈ کیسے کام کرتی ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھ رہے ہیں تھرڈ بڑی سمپل سی ایک تھرڈ ہے اس کو آپ نے آرگومنٹس پاس کی ہیں جو آرگومنٹس پاس کی ہیں وہ اس نے سٹرکچر کے اندر پلیس کر دیا ان آرگومنٹس کے اندر جس سمپلی جو میجر چیز ہے وہ ہے کہ ایک ویلیو پڑی ہوگی نمبر آف ٹاسکس ٹو کمپلیٹ اور جب تک ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو جاتے یہ ایک سمپل سے لوپ کے اندر چل رہا ہے ہر لوپ کے اندر یہ ایک دفعہ ٹاسک کمپلیٹ کو ایک انکریمنٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پہلے ایک ڈیلے کرے گا سی پی یو کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کرائے گا اور پھر اس ٹاسک کو ایک انکریمنٹ کرتے گا یہ لوپ چلتا رہے گا جب تک اس کو جو اسائن ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے جب تک یہ اتنی ویلیو نہیں آجاتی جتنی کہ اس کو اسائن کی گئی ہے تو سمپلی بڑی سمپل قسم کی تھرڈ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا اس نے جسٹ ایک ویلیو کو انکریمنٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا ڈیلے پر ڈیوز کرنا ہے اور جب وہ ایک سپیسیفک ویلیو تک پہنچ جائے گی ویلیو تو یہ تھرڈ جو ہے یہ بریک ہو جائے گی